تو دوستو یوں تو آپ نے بہت سے شادیاں سامارو ہوتے ہوئے دیکھا ہے الگ الگ دیشوں میں الگ الگ ریتیری وازوں کے ساتھ تو دوستو میرے ساتھ آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے ہمچال پردیش کے جلا کلو کے نرمت خند کے انترگرد آنے والے ایک گاؤں میں جو شادی سامارو ہوتا ہے کس طرح سے لڑکی کا شادی سامارو ہوتا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گھر کے سجاوٹ کی گھر کے سجاوٹ میں کچھ اس طرح سے لائٹیں لگائے جاتی ہیں اور گھر کو پورا سجایا جاتا ہے کچھ اس طرح سے اس میں ٹینٹ لگائے جاتے ہیں جگمک کیا جاتا ہے ایک اکرشک جیسا محول بنا دیا جاتا ہے سب سے پہلے وہ کی عمومن بھارت میں لگ بگ سبی جگہ ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی گھر کی سجاوٹ کی جاتی ہے اور ہمارے ہمچلی پہاڑی کلچر میں بھی شادی کے ایک دو ہفتہ پہلے گھر کی سجاوٹ کچھ اس طرح سے ہی کی جاتی ہے اور دوستو اس کے بعد آتی ہے ایک رسم جس کو مہندی کی رسم بولا جاتا ہے جو شادی کے ایک دن پہلے ہوتی ہے جس دن دلہن کی سہیلیاں اور بہنیں اس کو مہندی لگا کر سجاتی ہے اور دوستو اس کے بعد ہوتا ہے دلہن کے ماماوں لوگوں کا آگمن اور ان کے دوارا ستھانیے گیتوں میں اور بادے ینتروں کے ساتھ کچھ اس طرح سے نلتے کیا جاتا ہے اس کے بعد دوستو دلہن کے ماما اور مامیاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تیل دیا جاتا ہے ریتی ریواز اور رسموں کے مطابق کچھ اس طرح سے اور پوجہ کی جاتی ہے اور اس کے بعد دوستو ریبن کٹا جاتا ہے دلہن کے بڑے ماما کے دوارا اور ان کا سواگت کیا جاتا ہے بڑے دھوم دام کے ساتھ اسی کے ساتھ دوستو رسموں کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں پارامپاریک اور سماجیک رسموں کے مطابق دوستو دلہن کی مامی کو دلہن کے نانی کے دوارا نئی پوشاک پہنائی جاتی ہے اور دلہن کے پاپا کو بھی اس دن نئی پوشاک پہننی پڑتی ہے نئی کپڑے اور دلہن کے سبی پریوار کو نئی کپڑے پہننے پڑتے ہیں دلہن کے مامی پاپا جو پریوار ہوتے ہیں ان کو ہار لگایا جاتے ہیں پیسوں کے ساتھ کچھ اس طرح سے اور ویلکم گیٹ پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور دلہن کے مامی یا دلے کے مامی کے دوارا ان وادے ینتر ڈولنرگاڑے کنناڑے اور شہنائی کی پوجہ پارامپاریک بیشبوشا کے ساتھ پہناوے کے ساتھ کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے اور دوستو اس کے بعد دلہن کے رشتہ دار نانی اور مامی لوگوں کے دوارا کچھ اس طرح سے ایک لوکل مرتے کیا جاتا ہے اور دوستو اس کے بعد دلن کے مامی یا دلے کے مامی پاپا کو بیٹھنا بڑتا ہے کمرے میں اور یہاں پر ہوتا ہے دوستو ہون پوجہ جو کی شادی کی شبارم کے لیے کی جاتی ہے تاکہ یہ دولہ اور دلن جو ہوتا ہے ان کے ورائٹ فیوچر کے لیے یہ ہون کیا جاتا ہے یہ پوجہ کی جاتی ہے اور دوستو اس کے بعد رسم آتی ہے دلہن کے حلدی کی کوکی دلہن کے ماما اور مامی لگاتے ہیں اور دوستو اس کے بعد دلہن کے پاپا اور ممی بھی دلہن کو حلدی لگاتے ہیں اور دلہن کے بھائی اور بھاوی بھی دلہن کو حلدی لگاتے ہیں اور اسی ریدی رواز کے ساتھ آگے اس رسم کو بھی بڑھائے جاتا ہے اور دوستو اس کے بعد ڈالا جاتا ہے دولہن کے سیر پہ ماما مامیوں کے دورا تیل اور اس کے بعد دوستو رات کو فنکشن ہوتا ہے ناج کانے کے لیے ستھانی کلاکاروں کو بلا دیا ہوتا ہے جو کی پوری راتور تریڈیشنل گانے گاتے ہیں اور پورا منہ رنجن کرواتے رہتے ہیں اور دوستو جو بھی شادی میں امنترت ہوتے ہیں ان لوگوں کے دوارہ پوری راتور تریڈیشنل ناٹیاں لگائی جاتی ہے ناچ کانا ہوتا ہے کچھ اس طرح سے اور دوستو رات بھر ناچ گانا کے بعد صبح کا جو سمیہ ہوتا ہے اس میں جانا پڑتا ہے دولہا یا دولہن کے ماما مامیوں کو باوڑی کے پاس دولہن کے لیے پانی لانے جو کی پراشن سمیہ میں تھوڑا دور ہوتا تھا جس کو ہندی میں باوڑی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں ستھانے بھاشا میں ہم اسے باہ کہتے ہیں جہاں پر پہنچنے کے بعد دوستو پنڈت کے دوارہ پوجا کروائی جاتی ہے اور پوجا کرنے کے بعد جو دولہا یا دولہن کے ماما لوگ ہوتے ہیں ان کے دوارہ جل بھرا جاتا ہے اور صد پر رکھا جاتا ہے کچھ اس طرح سے لوٹے اور جگہوں میں برکے اور اس کے بادوادیہ ینتروں کے ساتھ اس رسم کو بھی آگے بڑھایا جاتا ہے اور دوستو اس کے بعد پانی بھر کے باپی ساتھ ہیں دیرے دیرے کچھ اس طرح سے شینائی ڈھولنا گاڑے اور کرناڑوں کی آوازوں کے ساتھ اور پرامپارک بیشوشا اور سنسکرٹی کے ساتھ یہ رسموں کو بھی اس طرح سے نوائے جاتا ہے اور آرام آرام سے جو دولہن یا دولے کے ماما لوگ ہوتے ہیں ان کے سر پہ لوٹا اور جگہ کے جو بھرے ہوئے ورتن ہوتے ہیں پانی جو لائے ہوتا ہے دولہن یا دولہن کو نیلانے کے لیے تو اس پرامپارک ریدی رواز کے ساتھ جو سب سے بڑا ماما اور اس کے پتنی ہوتے ہیں سب سے بڑے ماما مامی اور ان سے چھوٹے والے ماما مامی اور ان سے چھوٹے والے ماما مامی تو وہ اس طرح سے چلتے ہیں گھر کی اور جاتے ہیں اور ناشتے ہوئے کچھ اس طرح سے اپنے ریدی رواز اور رسموں کو نیواتے ہوئے چلتے ہیں اور دوستو اس کے بعد آتا ہے سب سے پراشن سامورو ایک نرتے جو ستھانیاں پنڈیت ہوتے ہیں اس بیوائک سامورو میں ان کے دوارہ کروایا جاتا ہے جس میں کی محلائیں اور پورش دونوں ہی بھاگ لیتے ہیں جس میں آپ کا بھائیویں نٹے کر رہا ہے جو کچھ اس پرکار سے ہے جی دوستو تو بات آتی ہے ڈے سیکنڈ کی جب دلہے کا آگمن ہونے جا رہا ہوتا ہے براتاری ہوتی ہے کچھ اس طرح سے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کلپ میں اور ستھانیاں جو لوگ ہوتے ہیں اس بیوائک سامورو میں امنترت ہوتے ہیں یا دولہ دولن کے جو پریوار ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے نٹے کرتے کرتے ہیں دولہن کے گھر میں پرویش کرتے ہیں تو اس طرح سے دوستو دولے کا جو آگمن ہوتا ہے دولہن کے گھر میں اور دول نگاڑے وادیہ ینتروں کو بجاتے بجاتے اور دولہا جو ہے ریبن کاٹتا ہے اور دولہے کے ساتھ اس کے ماما لوگ ہوتے ہیں جو کی خوشی کا ازہار کچھ اس طرح سے کرتے ہیں دولہن کے گھر میں پہنچنے کے بعد اور دوستو اس کے بعد دولہ کے ساتھ جو آئے میمان ہے ان کو بیٹھایا جاتا ہے اور دولے کا پھر سے پوجا کی جاتی ہے وہاں پہ دولہن کے پاپا اور ممی کے دوارہ اس کو دولے کو پوجا جاتا ہے اور پندیٹ بھی اس میں سمیلت ہوتے ہیں اس کی پوجا کی جاتی ہے کچھ اس طرح سے اور جیسی دوستو دولہا دولہن کے گھر میں پرویش کرتا ہے دولہن کے دوارہ دوستو دولہے کا سواگت کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے اور دولہن کے دوارہ دولے کے سر میں برمالا بھی جھڑ داری جاتی ہے اور دوستو اس کے بعد جو بیشکیمتی اور بہت ملے آبوشن ہوتے ہیں دولہے کے دوارہ دولہے کے دوارہ وہ دولہن کو بھی پہنائے جاتے ہیں جو کی آپ اس ویڈیو میں ساپ ساپ دیکھ رہے ہوں گے اور دوستو اس کے بعد دولہن کے جو بھائی ہوتے ہیں ان کے دوارہ دولہن کی پالکی نکالی جاتی ہے میں سویم اپنی بہن کی پالکی کو لے جا رہا ہوں اس سے ہم دولہن کی پالکی کو نکالتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اس رسم کو آگے نباتے ہوئے خوشن کی مبارک گھڑی آگئی ہے سجی سرک جوڑے میں جاند سگل ہے سنو پہ اسمہ کی پریہ آگئی ہے اور دوستو اس کے بعد دولہا اور دولہن کے دوارہ ساتھ فیرے لیے جاتے ہیں ساتھ جنم ساتھ رہنے کے لیے اور دولہن کے ساتھ دولہے کے بھائی کے دوارہ یہ ہون میں چاہوہ لگائے جاتے ہیں اور دوستو اس کے بعد ساتھ فیرے لیتے لیتے ہی بیچ میں دولہن کی جو بہن ہوتی ہے بڑی یا چھوٹی بہن اس کے دوارہ دولہے کا انگونٹھا باندھا جاتا ہے جو کی سمست پارت میں ڈوری بولے جاتے ہیں اس کے دوارہ اس کے بعد دوستو دولہن کے بھائی کے دوارہ دولہن کو اٹھایا جاتا ہے انچا اور دولہن کے ماما کے دوارہ بھی دولے کو اٹھایا جاتا ہے اور دلہن کو برمالا پہنائے جاتی ہے اور دوستو دلہن کے دوارہ بھی مزاق کے انداز میں دلہے کو برمالا پہنائے جاتی ہے اور اس کے بعد دوستو دلہے کے دوارہ دلہن کی مانگ بری جاتی ہے جو سندور لگایا جاتا ہے مانگ میں دوری کے نیچے لگایا جاتا ہے اور اس دوری کو کھینچا جاتا ہے اور دلہن کی مانگ اس طرح سے بری جاتی ہے اور مانگ بننے کے بعد دوستو جو بہو ملے اور بیشکمتی آبوشن ہوتا ہے مانگل ستر کہا جاتا ہے اس کو ہندو سنسکرٹی کے انسار پہنائے جاتا ہے اور اس کے بعد دوستو دولہا اور دولہن کے پریبار بیٹھا دی جاتے ہیں اور دوستو اس کے بعد دولہن اور دولے کے ہاتھ میں جلتہ ہوا دیا رکھ دیا جاتا ہے اور انہیں کمرے سے باہر آنا ہوتا ہے جس میں کی ان کے ساتھ ان کے ماما اور مامی ہوتے ہیں اور اس کے بعد دروازے کے پاس چاول پھینکے جاتے ہیں پرمپرہ کے انسار اور دوستو اس کے بعد دولہ اور دولہن کی پوجا کی جاتی ہے دولہن کے مامی پاپا کے دوارہ اور دوستو اس کے بعد جو یہ وقت تو تھا ہے یہ گھڑی ہوتی ہے ایک ماں سے ایک بیٹی جودہ ہو رہی ہوتی ہے اب اسے پرائے گر جانا ہوتا ہے جس میں کی دولہن کے مامی اور دولہن بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور دوستو دولہن کو سنبھالا جاتا ہے دولہن کے ماما کے دوارہ اور دولہن کی مامی اور دولہن کو گلے ملائے جاتا ہے مل جاتے ہیں وہ گلے کیونکہ بچپن اس کا اس گھر میں بیتا ہوتا ہے اب اسے پرائے گھر جانا ہوتا ہے اور آس پڑا پڑوس کے جو بھی یہ رشتہ دار ہوتے ہیں دلہن کے ساتھ کے وہ بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے دوستو اب دلہن کو اس گھر میں نہیں رہنا ہوتا ہے دلہن اب اس کے مامی باپا کے لیے پرائی بن جاتی ہے اور دوستو اس کے بعد دلہا کے دوارہ دلہن کے ممی باپا کے پاؤں چھو کر آشریباد لیا جاتا ہے اور دلہن اور دولہ کو باہر ایک راجگدی پر بٹھایا جاتا ہے اور انہیں کچھ کھلایا جاتا ہے جس میں کی دہیوی اور گھڑی آتی ہے دوستو دلہن کو ویدائی کرنے کی جس میں کی دلہن کی پالکی کو کچھ اس طرح سے سجایا جاتا ہے اور دلہن کے ماما لوگوں کے دوارہ دلہن کی پالکی سے دلہن کو دلہ کے ساتھ بیدہ کیا جاتا ہے اور آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ڈاکیومنٹری ضرور سے پسند آئی ہوگی اگر آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولے چینل میں نئے ہے تو سبسکرائب کرنا بھی بلکل بھی نہ بھولے ملیں گے اور ایک ویڈیو میں